فلسطین کو آجادی دلانے کے لیے امریکہ اور لندن میں آندولن ہو رہا ہے فلسطینیوں نے وائٹ ہاؤس کو گھیر لیا اور فلسطینیوں نے کہا کہ اسرائیل کا سمرتھن اب امریکہ نہ کرے ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا اور ہماس کے ادھکاریوں کی بہنوں کو بھی اسرائیل کے سینک اب نہیں چھوڑ رہے ہیں نمسکار میرا نام نوین کمار نندن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل دستک اسرائیل اور فلسطین یدھ کے آج ایک سو دن پورے ہو گئے اور اب اسرائیل کے سینکوں پر گمبھیر آروپ لگا ہے اسرائیل کے سینک اور اسرائیل کا جو پردہان منطری ہے نیتنیاہو یہ لوگ اتنے کرور ہیں کہ یہ لوگ ہماس کے ادھکاریوں کی جو بہنے ہیں سسٹرز ہیں ان کو گرفتار کرنے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ نیتنیاہو کرور شاشک ہے نیتنیاہو بے گناہوں کو مارتا ہے نیتنیاہو کتوں کو مروا رہا ہے نیتنیاہو بھیڑ بکریوں گائے جانور بھینس سب کو مروا رہا ہے اور مردانگی دکھا رہا ہے لیکن جو پورا ماملہ ہے انتر راشی نیائیلن تو ہی ہی لیکن اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کے باہر بھی بہت بڑا اندولن اس وقت چل رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن اسرائیل کا سمرتھن نہ کریں جنسطہ لکھتا ہے امریکہ فلسطین سمرتھکوں نے وائٹ ہاؤس کا کیا گھیراو توڑی باڑیں جو بائیڈن کے لیے بولے اب شب دے آگے لکھتا ہے جنسطہ امریکہ میں فلسطین سمرتھک پردرشن کاریوں نے وائٹ ہاؤس کا گھیراو کیا ہنسک ویروز پردرشن میں پردرشن کاریوں نے وائٹ ہاؤس کی باڑ کو گرانے کا پیاس کیا شنیوار کی رات فلسطین سمرتھک پردرشن کاریوں کے ایک سموہ نے راشپتی جو بائیڈن کے خلاف اب شب دے بولے اور نارے لگائیں پردرشن کاریوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر ایک باڑ کو توڑنے کی بھی کوشش کی آپ باڑ کو سمجھ سکتے ہیں ایک سوزکشہ گھیرا اب آپ سمجھئے جو باڑ لگایا گیا تھا اور اس باڑ کو بھی توڑنے کی کوشش فلسطینیوں نے کی فلسطینی چاہتے تھے کہ وہ لوگ امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن سے ملاقات کریں اور ملاقات کر کے جو بائیڈن سے گوہار لگائیں کہ کسی بھی بے گناہ کو نہ مارا جائے لیکن امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نے فلسطینیوں سے ملاقات نہیں کی لیکن جیسے ہی یہ خبر جو بائیڈن کو پتا چلی کہ فلسطینی وائٹ ہاؤس کے باہر آ گئے ہیں وہ لوگ اندولن کر رہے ہیں پھر اس کے بات کیا ہوا سرکچہ کے اور بھی جیادہ چاک چوبند انتجام کر لیے گئے اور سبھی فلسطینیوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا جن ستتہ آگے لکھتا ہے سکریٹ سرویس نے کہا کہ بیروت ادھیک ہنسک ہونے کارن انہوں نے اس ایریا سے گئیر جروری کرمچاریوں کو ہٹا دیا ایک ویڈیو میں پردرشنکاریوں کو باڑ کو اتنی جور سے ہلاتے ہوئے قید کیا گیا کہ اس کا ایک حصہ ڈھیلا ہو گیا سکریٹ سرویس ادھیکاریوں نے پردرشنکاریوں کو ڈڑ کر کے سامنا کیا اور انہیں وائٹ ہاؤس کے میدان میں پرویش کرنے سے روکا پردرشنکاریوں نے ادھیکاریوں پر پانی کی بوتلے اور چھڑے فے کی اور باڑ پر چڑھنے کا پریاش کیا انہوں نے راشپت کی خلاف نارے لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بچوں کی ہتیا کا سمرتھن کرتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو جو بچی سترہ دن پہلے اس دنیا میں آتی ہے جنم لیتی ہے اس بچی کو بھی نتنیاہو مروا دیتا ہے اور اس ہتیا کا سمرتھن کھل کر کے جو بائیڈن کرتے ہیں اور وہیں جو امریکہ کی اپراشپتی ہیں کملا ہیریس ان کا بیان کچھ سمائے پہلے سامنے آیا تھا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کسی بھی بے گناہ کی جان نہیں جانی چاہیے جو گناہگار جو دوشی ہیں ان کو ہی سجا دی جائے ان کو ہی مارا جائے لیکن کتے بلی بھیڑ بکری سب کو مار کر کے مروا کر کے نتنیاہو مردان کی دکھا رہا ہے اور اب دیکھئے ایک خبر اور ہندوستان نے برک کی ہے لال ساگر کو خون کے سمدھ میں بدلنے کی کوشش ہوتی بھی دروہیوں کے ٹھیکانوں پر ہوئے حملے تو برٹین ایویس پر برسا ترکی یعنی ترکی کھل کر کے ہماس ہو ہوتی بھی دروہیوں ان سب کا سمرتھن کر رہا ہے اور چیتاؤنی دے رہا ہے کہ دیکھو ابھی وقت ہے تم لوگ سدھر جاؤ ورنہ انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے اس کے علاوہ جو لوگ گجہ سے بچ کر کے نکل رہے ہیں ان کے لیے روس میں مکان بن رہا ہے پتن مدد کر رہے ہیں دنیا کی ایک سو پچپن سے زیادہ ملک ایسے ہیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں انتر راشتری ہے عدالت میں پورا ماملہ ہے اور بہت جل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن پوری دنیا میں نیتنیاہو کی تھو تھو ہو رہی ہے ہر کوئی نیتنیاہو کے موہ پر تھوک رہا ہے نیتنیاہو اپنے کمرے میں ایک نہیں بلکہ دو دو ہیٹر لگوا لیا ہے اور کمرے کے ٹمپریچر کو لگا تار بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نیتنیاہو میں نے تم کو ہی پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ دیکھو یہ جو تم کو تھنڈ لگ رہی ہے یہ سردی کی تھنڈی نہیں ہے یہ در کی تھنڈی ہے در کی سردی ہے تم کمرے کے سامنے آؤ ماں بھی مانگ لو پوری دنیا سے اور دنیا تم کو ماں بھی کر دے گی لیکن اب تم ایک دو نہیں تم سو ہیٹر لگوا لوں تم سو بلوور لگوا لوں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تم جیسے آج کام پرہ ہو ایسے آگے بھی کام پوگے کیونکہ میں ہوئے ہو تم کو ایک بات پتا ہے اگر تم ہماس کے لڑاکوں کے ہتھے چڑھ گئے تمہارا کیا حال ہوگا تم نے کبھی کلپنا تک نہیں کی ہوگی اور تم جو سوچ رہے ہو بلکل صحیح سوچ رہے ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تم کو موت کے گھاٹ ہماس اتار دے گا لیکن تم بنکر میں چھپے ہو دانہ پانی راشن لے کر کے اور خبریں جو سامنے آ رہی ہیں ایک بنکر نہیں بلکی تم نے کئی بنکر بنوا لیے ہیں اور کہا جا رہا ہے اس سارے بنکر بولٹ پروف ہے یعنی اگر یہاں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ابھی کوئی میں چاہتا ہوں تم ہاری عمر لمبی ہو تم لمبے سمی تک جی ہو لیکن کسی بے گناہ کو مت مار کو مت مر ورنہ انزام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے فلسطینی مسلمان ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں ایک نا ایک دن سجا تو مل کر ہی رہی گی نیتن نیا ہو اور تم اپنی کرسی بچانے کے لیے 23000 سے زیادہ بے گناہوں کا قطل کروا چکے ہو اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے تمہارے موہ پر تھوک رہی ہے اور جس طریقے سے تم پہلے خود کو کہتے تھے ہماس کو ہم لوگ 48 گھنٹے میں ختم کر دیں گے نکل گئی ہوا ہماس مجبوط ہو رہا ہے اور تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا دین جاغر لکھتا ہے فلسطین کو مکت کرو گز ید کی مان کو لے کر واشنگٹن اور لندن میں ویروت پردرشن کیا گیا دین جاغر آگے لکھتا ہے گز لڑائی میں تتکال سنگھر سویرام کی مان کو لے کر کے ہزار و فلسطین سمرت پردرشن کاریوں نے کاروائی کے ویشوک دیو سکے ہستے کے روپ میں شنیوار کو واشنگٹن لندن اور ان جگہوں پر مارچ شروع کیا پردرشن کاریوں کو پارام پرک کیف پہنا ہوا دیکھا گیا اور ابھی سنگھر سویرام کرو نارے لگائے گئے جب کیون کے ہاتھوں میں بینر تھے جس پر لکھا تھا فلسطین کو مکت کرو اور گجہ پر یود ختم کر دو گجہ پر یود سماپ کر دو دیکھو ہمارے ہاں ایک تمہارا بھی ایسا ہی کچھ حال ہونے والا ہے کیونکہ تم بے گناہوں کو مروا رہے ہو تمہیں کتوں سے ڈر لگتا ہے تمہیں بھیڑ بکریوں سے ڈر لگتا ہے تم نے پورے فلسطین کو لگ برباد کر دیا ہے کیا اس میں کتے نہیں مارے گئے کتوں کا گناہ تھا یعنی جو جہاج اسرائیل کے تھے جو پہلے لوگ اپنے جہاج کو پانی جرے بھیجتے تھے اب جہاج کو ہوا کے جرے بھیجا جا رہا ہے یعنی فلائٹ ہے اس کے جرے لوگوں گھروں پر بم گرائے جا رہے تھے لوگوں کو مارا جا رہا تھا اور نگرانی کی جا رہی تھی کہا پر جن صبح ہو رہی ہے کہا پر 150 200 500 1000 لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں پہلے ریکھی کرتا ہے پھر اس کے بعد وہاں پر بم گراتا ہے اور لوگوں کو مار دیتا ہے لیکن اب اس جہاج کو بھی اگوا کر کے مار گرانے کی کوشش لگاتار حماس ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ازرائیل کی گنتی شروع ہو گئی ہے مستر آمریش لکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر ہزبواللہ نے راکیٹ داگے ہیں بڑے بسپورٹ کیے ہیں پھر آئی ڈی اف نے دکشنی لیبنان کی کفر شبہ ہائیڈ اور شیبہ گھاٹی پر تیو گولی باری شروع کر دی ہے یعنی لوگوں کا نرسنہار لگاتار کیا جا رہا ہے اس کا ایک آؤٹ ٹویٹ ہے چودہ تاری کی ڈیٹ میں کیا ہے مستر آمریش نے پلیش ٹائن ریزیسٹنس نے اتری گزہ مخابرات مہنسک جھڑ پہ لڑی اور آگے بڑھ رہی آئیڈ آف سینہ کے وہانوں میں سیکھ نے بھی سوٹک کیا کئی اسرائیلی سینک مارے گئے یعنی اسرائیلی سینک کو لگاتار مارا جا رہا ہے اور نیتنیہ کو پتا ہے آج اسرائیلی سینک کو مارا جا رہا ہے کل کہیں ایسا نہ ہو اسرائیلی بھارت کے ساتھ تمام ملک ایسے ہیں جہاں پر لگاتار فلسطین کے سمرتھن میں لوگ میدان اتر رہے ہیں سڑکوں پر اتر رہے ہیں آندولن کر رہے ہیں اور فلسطین کو ہمیشہ کے لیے آزادی دلانے کی بات کر رہے ہیں فیلال اس بھی میں ترہیلی لیکن آپ لوگ اپنی جار کمیل باکس میں جرور ہوتا ہیے گا نیشنل دستق کی آپ سے گجاری سے بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستق کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں